نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں منعکشی جوشی پنجاب سے آج ہم آپ کے سامنے کیسی خبر رکھیں گے جس نے سرکار کے سڑے ہوئے سسٹم کو بے پردہ کر دیا پنجاب کے موگا میں ایک ماں کے ساتھ جو ہوا وہ انسانیت کو شرمسار کرتا ہے اس ماں کی چیخیں اس ماں کی تڑپ اس ماں کا درد ہر کسی کے دل کو چیر دے گا لیکن ایک ماں کی یہ چیخیں پنجاب کی کیاپٹن سرکار اور راجی کے ہیلتھ منسٹر کو نہ سنائی دیں گی اور نہ دکھائی دیں گی موگا میں جو کچھ ہوا وہ دل دہلانے والا ہے ایک گرب وطی محلہ کی یہ ڈیلیوری ہونی تھی محلہ درد سے کرا رہی تھی پریوار اسے لے کر سرکاری اسپتال بھی پہنچا لیکن بھگوان کہے جانے والے ڈاکٹرز نے محلہ کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا کہا کہ خون کی کمی ہے ہائی رسک پیشنٹ ہے کیا ہائی رسک پیشنٹ کو اس طریقے سے لاوارس چھوڑ دیں گے ڈاکٹرز ایسے میں اسے فرید کوٹ انہوں نے ریفر کر دیا درد سے تڑپتی ہوئی محلہ کو اسپتال سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اسپتال کی گیٹ پر ہی محلہ کی ڈیلیوری ہو گئی پریوار مدد کے لیے ڈاکٹرز کو پکارتا رہا چیختا رہا پریوار کا صدب سے گوہار لگاتا رہا گصہ تک دکھایا لیکن جن ڈاکٹرز کو ہم اور آپ بھگوان سمجھتے ہیں ان کا دل نہیں پسیچا ان کے کانوں تک محلہ کی چیخ نہیں سنائیں تھی ڈاکٹرز کار میں روئی ڈال کر اسپتال کے اندر بیٹھے رہے نہ سرکار جاگی نہ سسٹم کی نیند ٹوٹی موسیقا 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 نہیں ہے تو کیا بلٹ منگایا نہیں جا سکتا تھا کیوں اس محلہ کو اسپطال سے باہر کر دیا کیونکہ اسے اور اسپطال میں ریفر کر دیا جب سیچویشن کرٹیکل تھی کبھی بھی بچہ جن میں لے سکتا تھا تب آخر کار اسپطال نے ایسا کیوں کیا موسیقا 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 مجدور کا بچہ مجدور کا بچہ مجدور کا بچہ آپ نے بھائی کی پکار سنی اس کی ناراضگی سنی وہ بتا رہے تھے کہ کیسے وہ چھیک چھیک کر مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن لچر ہو چکے سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑا اب آپ کو مہلہ کے پتی کی بات سنستے ہیں کہ کیسے اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے انہیں یہ کہتے ہوئے بھرتی کرنے سے منع کر دیا کہ بڑا اپریشن ہوگا پندرہ منٹ بیٹھایا پھر کوئی بات نہیں کی جب مہرہ کی حالت بگڑنے لگی تو وہ دوسرے ہسپتال میں لے جانے کے لیے نکلے لیکن پارکنگ میں ہی جیلیوری ہو گئی میرے کراڑی تے بچہ ہونوالا سی اسی ایمبولنس کھونتے کار کے بلالی تو موگے گئے موگے جا کے تو اتھے میڈم کولے گئے تو میڈم کولے گئے تو انہیں دس پندر میٹ ویک کیا لکہ ایزا تھوڑی دیر واچ دیکھایا تے ایزا بولے اوپریشن ہوگا بڑھا اسی پھر انہوں ایک بڑی دا گھوٹھا لوا کے انہیں باہر کٹ دے نو میرے نال بھی نہیں گل گی تھی ناش پوچھیا میرے تے میڈم تو پھر اسی سوچا کی پیسے تکی موڈ ایک نا تو اسپتال سے دوجہ دے لے گئے تو کوئی گل نہیں ہوئی انہیں بھی نہیں پتی گتا پھر تو پھر پھر اتھے آگئے سی گرونڈ چھے کار دے گرونڈ بیچ اسپتال سے سامنے بس اتھے بیٹھ گئے دار دھون لگے سی اتھے بچی ہوگی بس پھر بھی کوئی میڈم نہیں آئی سرکاری ہے ہاں جی موڈ گے سرکاری ہے اسپتال سے کیسز کرٹیکل ہی ہوتے ہیں اس لیے ہی اسپتالوں کا رکھ کیا جاتا ہے اگر بچے گھر میں ہی پیدا ہو جاتے تو انہیں اسپتال کیوں لے کر آیا جاتا موڈ گا میں جو ہوا وہ دل دہلا دینے والا ہے سر چکے سسٹم کی حقیقت بیان کرنے والا ہے موڈ گا کی ایک اور تصویر دیکھ کر آپ کا دل کچوٹ اٹھے گا یہ تصویریں آپ کو وچھلت کریں گے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جس جگہ پر محلہ کی ڈلیوری ہوئی وہاں نیچے زمین پر خون تھا پریوار والے بھاگ کر ایک سکریچر لے کر آئے تھے انہوں نے محلہ کو سکریچر پر لیا تھا اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے تو وہاں پر ایک کتا آیا وہ اس خون کو چاٹنے لگا اس سے زیادہ گھنونی انسانیت کو شرم سار کرنے والی تصویر اور کیا ہوگی موڈ گا کا وہ سرکاری اسپتال وہ ڈاکٹرز وہ نرسز وہ سٹاف وہ سی ایم او وہاں کے منتری یہ تصویر دیکھیں یہ انسانیت کی موت کی تصویر ہے لیکن پنجاب سرکار اور سرکاری سسٹم کو شاید یہ تصویر دکھائی نہیں دیتی ہے یہ تصویر ہے آپ دیکھیں ہم آپ کو اسپتال کے ڈاکٹرز کی صفائی یا یوں کہیں کہ جان لیوہ بہانے بازی بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے جب ڈاکٹرز نے موڈا کی ماں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تو بھگوان ان کا سہارا بنا یہ اوپر والے کا ہی کرم ہے کہ جس محلہ کو ڈاکٹرز نے بھرتی کرنے سے منع کر دیا تھا اس نے بینا کسی ڈاکٹر کی مدد کے بچی کو جن دیا اور یہ بھگوان کی ہی شاید کرپا ہے کہ بچی سوست بھی ہے ورنہ تو اسپتال نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے پرشاستر نے بول دیا تھا کہ آپ یہاں سے جائیے آپ کو دوسرے اسپتال میں ریفر کرنا پڑے گا خون کی کمی ہے بڑا آپریشن کرنا پڑے گا یہ تصویریں بچلت کر رہی ہوں گی آپ کو پریشان کر رہی ہوں گی لیکن یہی سڑے ہوئے سسٹم کی تصویر ہے پیڑت پریوار کا پکش آپ نے سنا کہ کیسے سسٹم کی لاپرواہی نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا لیکن اوپر والے کا کرشمہ سمجھئے کہ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں اب آپ اسپتال کے ڈاکٹرز کو سنیے ان کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے یا میں یوں کہوں کہ کیا بہانے بازی ہے انکیتہ نام کی پیشنٹ ایمبولنس میں آئی تھی انیس سال کی انکیتہ کا پہلا بی بی تھا اگزیمن کیا تو پتا چلا کہ پیشنٹ ہائرس کیس تھا اس کا خون صرف چھے گرام تھا لیور میں تھی ہائرس کیس تھا پوسٹ ڈیلیوری اس کو بہت کامپلیکیشنز ہوتے اس لئے پیشنٹ کو فرید کورٹ ریفر کیا وہ سرکاری میڈیکل کالج ہے پیشنٹ مان گیا جانے کے لیے پیشنٹ کو روم میں بیٹھایا اور کہا کہ انتظار کرو ایمبولنس آ رہی ہے اتنے میں ہی ہمارے پاس ایک اور پیشنٹ آ گیا سارا سٹاپ اس کی ڈیلیوری میں بزی ہو گیا پیشنٹ بولتا ہے کہ فرید کورٹ نہیں جائیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں گے پیشنٹ نے پیپر پر سائن کی ہے کہ اسے فرید کورٹ نہیں جانا پرائیویٹ ہاسپٹل جانا ہے بینا انفارم کیے سائن کر کے پیشنٹ چلا گیا سائن دے کے پیشنٹ بینا کسے نے انفارم کیتے اپنے اب چلا گیا ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہے کہ پیشنٹ ہائی رسک کیس تھا محلہ کے اندر صرف چھے گرام خون تھا اس لئے یہ ہائی رسک کیس تھا اب آپ کو اسپتال کے انچارج کی بات سنواتے ہیں ہن ڈاکٹر صاحب نے تو اور آگے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ گریب لوگ ہیں جس ٹھیکے دار کے یہاں مزدوری کرتے ہیں اسے بات کرنے کے بعد یہ لوگ پرائیویٹ اسپتال جانا چاہتے تھے ہاسپیٹل نے تو محلہ کو بیٹ دے دیا تھا لیکن یہ محلہ خود اٹھ کر اسپتال سے باہر چلی گئی آپ سنیے اس نے اپنے ٹھیکے دار سے بات کر کے کہا کہ میں یہاں پر پرائیویٹ میں جاؤں گی کسی ہاسپیٹل میں وہاں پر فریر کورڈ نہیں جاؤں گی اتنے دیر انتظار کرنے کے لئے اس کو سامنے بیٹ دے دیا وہاں پر وہ انتظار کر رہی تھی اپنے ٹھیکے دار کا اسی سمیں ایک اور ڈیلیوری آئی اور ہمارے ڈاکٹروں سے ڈیلیوری میں بیزی تھے وہ اتر کر وارڈ سے نیچے چلے گی باہر کھڑی ہوئی ویٹ کرنے کے لئے پارکن میں اور اس کا ٹھیکے دار تھوڑا لیٹ ہو گیا جس کے کارن اس کی وہاں پر ایک دم ڈیلیوری جو سپونٹینیس ہوتی ہے ایک دم ہوئی ہمارا سٹاف اسی وقت نیچے گیا اور اس کو اٹھا کے اوپر لے کر آئے اور اس کی ڈیلیوری وغیرہ کمپلیٹ کی خون کی کبھی تھی اس میں اور اس کو دو بلڈ یونٹ لگائی بھی گئے تھے اور سیکنڈلی ہمارے گانیکالوجسٹ نے جو یہ سارا کام دیکھتی ہیں انہوں نے جو ہائی رسک کے ہوتے ہیں کیسز جو ان کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی کے کارڈنگ لی انہوں نے جا سب دو یونٹ تو تب لگائے گئے نا جب ڈیلیوری ہو چکی تھی تو پہلے کیوں نہیں رہے گئے سرم دو یونٹ اس کے بعد جو بلڈی بلڈینگ اس کو مینج کرنے کے لیے اس کی ہائی رسک پرینگنینسی تھی اسی لیے تھوڑا سا مینج کر کے اسے ترند ہم نے میڈیکل کالی فریل کھوٹ بھی دیا تو جو مینجمنٹ ڈیلیوری کے بعد ہوا وہ مینجمنٹ ڈیلیوری سے پہلے بھی تو ہو سکتا تھا سوال یہی ہے وقت ایک شوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد ہاتھ رسے ایک بڑی اپڈیٹ